ایک گاؤں میں ندی کے کنارے ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی دونوں بیٹیاں بہت زیادہ خوبصورت تھی لیکن ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھی بڑی بہن کا نام چندہ اور چھوٹی کا نام پری تھا ایک دن چندہ پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ چندہ نے ایک خوبصورت پھول دیکھا اس نے وہ پھول اٹھا لیا پری بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا یہ پھول مجھے دو چندہ نے کہا نہیں پہلے یہ پھول میں نے دیکھا تھا دونوں بہنوں میں بیسو تقرار کے بعد ہاتھا پائی شروع ہو گئی اتنی دیر میں وہاں ایک چھوٹا سا بونہ آ گیا اس نے پوچھا تم دونوں کیوں لڑ رہی ہو پری نے کہا یہ پھول میرا ہے لیکن چندہ نے اسے اٹھا لیا ہے اور اب مجھے نہیں دے رہی یہ سن کر چندہ بولی یہ پھول پہلے میں نے دیکھا اس لیے اٹھا لیا اب یہ میرا ہے بونے نے وہ پھول چندہ کے ہاتھ سے لے لیا اور بولا یہ پھول تم دونوں میں سے کسی کا نہیں ہے تم دونوں میں سے جو بھی ندی پہلے پار کرے گا یہ پھول اسی کا ہو جائے گا پری اور چندہ ندی پار کرنے کے لیے ایک ہاتھ پر آئیں اور دونوں جلدی جلدی اپنی اپنی گشتیوں میں بیٹھنے لگیں چندہ اپنی گشتی پر چڑھنے کے لیے آگے بڑی ہی تھی کہ اس نے ایک خرگوش دیکھا جس کے پیر میں کانٹا چوبہ ہوا تھا چندہ نے اس کے پیر سے کانٹا نکال دیا جیسے ہی اس نے خرگوش کے پیر سے کانٹا نکالا خرگوش نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ چپو لے لو اس سے تم جلدی ندی پار کر لوگی چندہ نے وہ چپو لیا اور گشتی میں سوار ہو گئی دوسری طرف پری اپنی گشتی میں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس نے زمین سے پتھر اٹھایا اور خرگوش کو دے مارا پتھر لگنے سے خرگوش تکلیف سے بلبلا اٹھا یہ دیکھ کر بونہ وہاں آیا اور غصے سے پری سے بولا تم نے ایک جانور کو مارا ہے جادو کے زور سے میں تم کو بھی خرگوش بنا دیتا ہوں تاں کہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی جانور کو مارتے ہیں تو اسے کتنی عذیت ہوتی ہے بونہ کی یہ کہتے ہی پری خرگوش بن گئی بونہ غصے سے وہاں سے چلا گیا چندہ یہ سب دیکھ رہی تھی کہ کیسے اس کی بہن خرگوش بنی وہ ندی پار کر جگی تھی وہ فوراں واپس آئی اور بونے کا پیچھا کر کے اس کے پاس پہنچ گئی اور کہا بونے بھائی رکو اس کی آواز سن کر بونہ رک گیا اور بولا کیا بات ہے چندہ بولی بھائی میری بہن کو سبق مل گیا ہے اسے معاف کر دو آئندہ وہ کسی جانور کو نہیں مارے گی بونہ چندہ کے ساتھ پری کے پاس واپس آیا اور اس پر مندر پڑھ کر پھونکا وہ دوبارہ خرگوش سے انسان بن گی تب بونہ ایک دم سے ان کی نظروں سے غائب ہو گیا چندہ پری کے ساتھ واپس گھر آ گئی انہوں نے دیکھا کہ بونے نے پھول وہیں ڈال دیا تھا پری نے وہ پھول اٹھا کر چندہ کو دے دیا اس دن کے بعد ان دونوں نے آپس میں کبھی لڑائی نہیں کی